راج نیتک جیون کی اگر بات کی جائے یا پریوارک پریسٹ بھومی کی بات کی جائے لمبا سنگھرس کیا اور آخر کار جو ہے بیدان سوا کی چوکھڑ پر پہنچ کے نوشکار لائف ٹائمز ٹی وی دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ ملن سنگھ میرے ساتھ میرے سیو کی بیڈی جنریس راجش کمار جی ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں شاپور کے بیدائی کے کیبل پٹھانیا کی پٹھانیا جی پہلے تو سواگت ہے لائف ٹائمز ٹی وی پر دھنی آباد لائف ٹائم ٹی وی کا پہلا سوال تو یہ ہی رہے گا جیسے میں نے شروع میں ہی کہا کہ چاہے پریوارک پریسٹ بھومی ہو یا پھر راج نیتی سنگھرس ہو دونوں ہی جگہ آپ نے بڑا سنگھرس کیا اور فائنلی آپ بیدان سوا میں سبت لے کر ستر کی سمافتی پر ہیں کیا کہیں گے سب سے پہلے تو ساپور کی جنتہ کا میں دھنی آباد کرنا چاہوں گا آج میں نے جب پکس رکھا اندر تو میں ایک لاکھ کتیس ہجار ہماری ساپور کی جنتہ ہے ان کا میں پکس رکھ رہا تھا اور میں ماتا پتا اور سارے بجرگوں کا نوجوانوں کا دھنی آبادی ہوں کی اتنا آور بیلونگ بوٹ سے انہوں نے میرے کو جتایا تھا اور آج یہ ایسا لگ رہا تھا کہ میں بطور ڈاکیا بطور ایڈوکیٹ جو ہے آج میرے کو وہ بات رکھنے کا موقع ملا کبھی لائیو ٹائم ٹی وی وہ کے حاسے کو میرے کو دکھاتا تھا کبھی کھڑی بھی میں دکھاتا تھا کبھی چنگر کے میرے سوخے کو دکھاتا تھا رجول میں اتنا بڑا حاسہ ہوا ہے لیکن آج بڑا گھرمت فیل ہوگا کہ وہ ساری باتوں کو آج میں نے سدن کے اندر رکھا اور سدن کے نیتہ نے سورنس بھی دی ان باتوں پر جلدی ہے ادھکاری انہوں نے کہا کہ ادھکاری اور مکھے منتری مہدے کو عبقت کراؤں گا ادھکاری اس پہ کام جو ہے وہ کرنا عرم کر دیں گے ہمارا پراثم سطر تھا میباک جس طریقے سے پولیس کا پیپر لیک معاملہ میں نے اٹھایا بروزگاروں کی چنتہ میں نے اٹھائی بروزگاروں پہ جو خاص کر بردان منتری جی آئے چھے چھے بار بردان منتری جی آئے لیکن ساپر کے گراؤنڈ کا پیسہ جب وہ منڈی پہنچ گیا تو ساری باتیں میں رکھی اور میں رکھو فقر محسوس کر رہا تھا اور میں ساری جندگی ساپر کی جنتہ کے میں رینی رہوں گا کہ جنہوں نے میرے کو اس دہلیج تک پہنچایا ہے میں آپ کو بتا دوں مانی مکھے منتری تھاکر سوندھے سنگھ سکھو جی نے گیارہ دسمبر کو اٹھ لی تھی اور ببستہ ہم سطہ میں سطہ کے لیے نہیں آئے ببستہ پرورتن کرنے کے لیے آئے ببستہ پرورتر ہم نے کی جو میں کہتا ہوں گھوٹالا بروزگاروں کے ساتھ انیائے ہو رہا تھا اس ایس ایس وی حمیر پر جو ہے اس کو بھنگ کیا اور ان پیپر چوروں کو بھی پکڑا ہوئے اب سلاکھوں کے پیچھے ہیں انکواری چل رہی ہے آج میں نے کہا جو پورو میں پورو کے مکھے منتری صدن کے بپکس کے نیتہ نے کہا تھا سی وی آئینکواری پیپر لیک معاملے اس معاملے کو میں نے اٹھایا ہے کہ وہ معاملہ جلد برطمان سرکار کی ویجن ڈاکومنٹ ہے ہم نے ہمارچر پردیش کے نوجوانوں کو اس کے ساتھ جو انیائے ہویا اس لیے ہم سطح میں آئے ان کو انیائے دلانا وہ بات ہم نے رکھی تو اور مکھے منتری محویدہ کا کلیٹ کٹ جو راجعبال کا بیواصن تھا اس کو بیواصن کو پڑھو تو دس گارنٹیاں ہم نے دی ہیں چاہے وہ اولڈ پینسن سکیم ہو چاہے پندرہ سو روپے ہو چاہے وہ میں کہتا ہوں بڑا آج میں یہ کو کیونکہ میں کسان پروار سے سمدھ رکھتا ہوں ہمیشہ میں کہتا ہوں میں کھیتوں میں کام کرتا ہوں بپکس کے کچھ ساتھی جو ہے گوور کو لے کے مجاک وڑھا رہے تھے وہ سبردن بورڈ کی یہ بات کرتے تھے گوور جو ہے نا گوور آرگینک نراسٹری نظر تب ان کی کہہ رہا کہ آرگینک جاؤ اور ان کے جو میں بڑا بڑا مجاک وڑھا رہے تھے بھی گوور منطری کون ہوگا تو بڑی سجیگ دی سے یہ کسانوں کا معاملہ بیا ہندوستان جو ہے وہ کرسی پردھان دیس ہے تو کرسی پردھان کرسی کے باؤں کسانوں کے معاملے میں ایسے اصوبنی اٹپنی بزانسوں میں سوبہ نہیں دیتی اور لیکن پھر بھی صدن کے ہمارے مکھے منطری مہدینہ ان بہاپ ہاپ صدن کے نیتہ جو جواب دی ہے اس میں کہا ہم دس گارنٹییں جو دی ہیں اس پہ ہم کمیٹڈ ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا جو آپ نے ساپر کی بات رکھی ہے ہم ادھکاری گیلری میں بیٹھے تھے ادھکاری ان کو کہا ہے اس پہ وہ کام کرنا جو ہے وہ عرم کر دیں زیرو ٹالنس آف کرپسن میں نے ساپر کے اندر بھی ادھکاریوں کے ساتھ میں نے بات چیت کی تھی تب بھی میں نے کہا تھا اور برطمان سرکار کی بھی جو پجنبتہ مکھے منطری کی کرپسن بہت اچھی سیرے میں کرپسن کسی بھی پرکارس کی جو ہے وہ سین نہیں کہی جائے گی یہ پرطم سطر میں جو حتیہ ہوا ہے پٹھانی جی بیپکش لگاتار کہہ رہا ہے کہ نہ تو کیابنیٹ کا بھی ستار ہو رہا اور جو گارنٹیوں کے باتے کیے تھے کہ ہم دس دن کے بہتر دیں گے اوپی ایس نہ اس طرف دھیان ہے سرکار کا نہ تو نیتا ہے اور نہ آپس میں بن رہی ہے تو تو ان کو کیا فیصلے ایسے ہو گئے پیپرچور ایسے پکڑے گئے ان کو یہ یہ ہی نہیں سوچ پا رہے گے ہم ستہ سی بپکش میں چلے گئے تو بھائیہ آپ کو چھبی دن پہلے ہی لنیت لوگوں نے ارجیکٹ ہی ہے انتجار کرو اب ایسے سبی میرپور جو ہے وہ بھنگ ہوا ہے اور کتنا بڑا دس گارنٹیوں کے ساتھ جو ہم ہوور بیلوینگ جو ہے اس میں آئے ہیں تو آپ بھائیہ آپ ہماری پارٹی کا معاملہ اس کو پارٹی میں چھوڑ دو آپ اپنی چندہ کرو اپنی چندہ کرو پہ آپ یہ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں آتم چندہ کر رہے تھے ہم تو کہتے ہیں رواج بدلیں گے پچھتر لاوار سی ریلیاں کی چاڑی پچاس کروڑ روپے کا انہوں نے نقصان کیا تو اس پہ کیوں نہیں چندہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی کمیٹی بنا ہے کہ آپ کو کیوں لوگوں نے ارجیکٹ کیا آپ کی جو ڈبل انجین کی سرکار اس کو کیوں نہیں ارجیکٹ کیا تو ان کو وہ بات کرنی چاہیے اب بوس میں ہے مکھے منتری مہدے مکھے منتریوں کانگرس پارٹی کے چاڑی بیدار کو سرکار چلانے دو یہ فیصلہ ہمارچے پر لے اس کی ستر لاکھ جنتہ نے لیا ہے ستر لاکھ کی جنتہ کے فیصلے کو ان کو سرکار کرنا چاہیے وہ اپنی ہار پر منتھن کرنا چاہیے جب آپ سبت لے رہے تھے پہلے دن تب کیا انواف ہو رہا تھا ایسا لگ رہا جیسے پورے ساپر کا ہر گاؤں بس ہی جو ہے سبت لے رہا ہے اور میں پرن کر رہا تھا کہ یہ موقع اتنے دنوں بعد میرے کو ملا ہے تو میں ساپر کے ہر گھر میں پہنچوں اور ہر گھر کو نیائے دلاؤں سوستے سکسہ اور روزگار کے جو افسر دلاؤں یہ میں اس میں تفیل کر رہا تھا آخری سوال کیا پریاس رہیں گے آپ شاپر کے لیے کیونکہ لگ پرکار کا کشیتر ہے شاپر کی اگر بات کی جائے ریت دھار کنڈی کی بات کی جائے اور دوسری لنج والی بیلٹ میں تینوں جکر کی لگ لگ پرکار کی میں نے ویجن کے ساتھ جو ہے چناب لڑا ہے جو جو بادے وہاں کے لاکے کے لوگوں سے کی ہیں اس کو میں پورا کروں گا اور یہ ساپر کو عدر سوال 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 سیتر جو بنا ہوں شکریہ بٹھانی جو بات شکریہ بٹھانی جو بات شاپر کے بیدھائک بن چکے ہیں سفت لے لی ہے سید کالین ستر میں تین دن شرکت کی ہے اور کہیں نہ کہیں کہہ رہے ہیں کہ جب میں سفت لے رہا تھا ہر برک آدمی میرے ساتھ سفت لے رہا ہے پھلال اس لائف سٹریم میں اتنا ہی سٹریم کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور لائف ٹائمز ٹی وی کے پیج کو فولو کرنا نہ بھولیں نمشکار